اعوذ باللہ من الشیطان علین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لا اہل بیتہی طیبین الطاہرین الماسمین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صاحب الحسین سلوات پڑھیں محمد و علی محمد پڑھیں عزادارہ نے امام شب آٹھ رب العول سات رب العول کی رات کی مجلس ہے دور عزا کی آخری رات امام بارگا علی رضا شارجہ فورٹین فورٹی ٹو ہجرہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ہے مجلس ہے دور عزا کی آخری رات ہے اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال میرے مولا حسین کو ہم اہمان کریں گے انشاءاللہ بہت امپورٹن رات آگئی سب سے زیادہ یہ امپورٹن رات ہے دو وضع سے یہ امپورٹن ہے کہ ایک دور عزا کی آخری رات ہے اور ایک شب شہدت ہے امام حسن عزقری علیہ السلام اس امام کی شہدت کی رات ہے کہ جس کی شہدت کے بعد کل کے بعد سمالر اوکلٹیشن کا زمانہ شروع ہو گیا غیبت سغرہ کا انشاءاللہ جب نوکی محفل پڑھوں گا تو اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا وہ زمانہ وہ پیریٹ شروع ہو جائے گا کل سے آلموس گیاروے امام کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سلسلہ امامت کا دوسرا حسن ہے بارہ اماموں کے جو نام رکھے گئے مولا علیہ السلام کا نام چار دفعہ رکھا گیا ریپیٹ کیا گیا فور ٹائمز اللہ کے رسول کا نام محمد تین دفعہ رکھا گیا اور مولا حسن کا نام دو دفعہ ریپیٹ کیا گیا پہلے امام علی ہے چہتے امام علی ہے آٹھوے امام علی ہے اور دسوے امام علی ہے پانچوے امام محمد ہے نوے امام محمد ہے اور ہمارے زمانے کا امام کا نام محمد ہے امام حسن دوسرے امام اور گیاروے امام کا نام حسن رکھا گیا ایک بات میں یہاں روک کے بول دوں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے نام معصومین کے نام پہ رکھے کبھی یہ ستاروں کے چکر میں مت پڑے کبھی یہ ٹائم کے چکر میں مت پڑے کبھی یہ نہیں سوچیں کہ اس وقت پہ بچہ ہوا تو ہم کیا نام رکھیں میرے پاس بھی اکثر وارس اپس آتے ہیں فون آتا کہ مولانا شابان میں بچہ پیدا ہوا اور دس بچ کے اٹھارہ منٹ اٹھارہ سیکنڈ کو پیدا ہوا آپ کیا نام رکھیں آپ ستاروں کو دیکھ کے میں ہمیشہ ایک ہی بات بولتا ستاروں کے چکر میں سٹارز کے چکر میں مت پڑو میں یوت کو بول رہا سٹارز کے چکر میں مت پڑو اس کے دروازے پہ جاؤ جس کے دروازے پہ ستارہ اترا ہے ان معصومین کے نام لو معصومین کے اشادات یہ ہے کہ ہمارے ناموں پہ نام رکھو لڑکی ہو زہرہ ضرور رکھو مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں کہ زہرہ نرجس نام رکھو زہرہ کے معنی نور کے ہیں برائٹنیس کے ہیں نرجس کے معنی خوشبو کے ہیں اگر تم اپنی لڑکی کی زندگی میں روشنی دیکھنا چاہتے تو بی بی کا نام رکھو اس کی زندگی میں روشنی آتی ہے نام کا اثر ضرور ہوتا معصومین کے نام رکھو آپ کے پاس چودہ نام ہے یہ چودہ نام کے ساتھ ان کی سیدانیوں کے نام رکھو بی بیوں کے نام رکھو اور ازواجِ معصومین کے نام رکھو پھر دیکھو کہ تمہارے اولاد میں برکت کیسے ہوتی ہے یہ مورڈن نام کے چکر میں مت پڑھو کہ مورڈن نام آ جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا یہ مورڈن نام سے بچے کے اثرات میں گروت میں پرابلم آتا ہے برحال ہمارے گیاروے امام سلسلے امامت کا دوسرا حسن ہے اور سب سے ینگسٹ امام جو ہے سب سے کمسین امام وہ نوے امام ہے سب سے کمسین چوبیس سال ہے یا پچیس سال 24 years اور گیاروے امام کی ایج 28 years کی تھی approximately 28 years کی تھی 32 میں ولادت ہے اور 60 میں شہدت ہے آپ کی ولادت جتنے معصومین کی ولادت ہے یا مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں تیرہ معصومین چودہ معصومین میں میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ اس لئے کہ آج گیاروے امام کی شب شہدت ہے تو تھوڑا سا انفرمیشن گیاروے امام کے بارے میں بھی آ جائے اس کے بعد میں نے جس سے مجلس کا آغاز کیا اور آج کی رات کی امپورٹنس ازاداری کو رخصت کر رہے تو وہ بتاؤں گا پچاس چالیس پچاس منٹ میں دس پڑھوں گا انشاءاللہ اس لئے کہ آج کی رات آوزاری کی رات ہے گریہ کی رات ہے ایک سالات پڑھیں محمد تھرٹی ٹو میں ولادت ہے سکسٹی میں شہدت ہے دس ربی ثانی میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور شہدت آپ کی سامرے میں ہوئی آٹھ ربی لول ٹو سکسٹی ہجری یعنی کل کا دن کہ فوراں جس کے بعد سمالر اوکلٹیشن کا آغاز ہوا اور سمالر اوکلٹیشن سکسٹی نائن یئرز تک چلا پندرہ شابان تری ٹو سکسٹی نائن ہجری پھر وہاں سے یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا غیبتِ کبرا وہ غیبتِ سغرہ تھی یا غیبتِ کبرا ہے غیبتِ کبرا آج تک چلتی ہوئے رہے ہائر اوکلٹیشن وہ آج تک چلتا ہوا رہا جو اپروکسیمیٹلی ٹوئل ہنڈر ایس ہو گئے میں ایک رفعہ آپ کو آئیڈیا بتا رہا اچھا پورے معصومین کی ولادت چودہ معصومین کی ولادت یا مکہ یا مدینہ یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی چھوڑے سے شہر میں ہوئے جیسا ابحا میں چھڑے امام کی ہوئے مکہ یا مدینہ بس اس کے اندر ہی پورے تیرہ معصومین پیدا ہوئے صرف ایک امام ہے جو سامرے میں ہوا وہ ہمارا زمانے کا امام گیاروے امام کا جو پیریڈ ہے وہ متوکل کا پیریڈ ہے جو ظالم ترین بنی عباس کا حکمران ظالم ترین حکمران کہ جس کے بارے میں میرے مولا کے خدمے میں اس کا ظالم کا ذکر بھی ہے ظالم ترین کے جس نے چنچن کے شیعانِ حیدرِ قرار کو مارا ہے ویسے سارے بنی عمیہ بنی عباس کے حکمران ظالم تھے یہ بہت اور ظالم تھا گیاروے امام کی زندگی صرف اٹھائیس سال کی ٹونٹی ایٹ ہی ہے سب زندگی کیوں رہے موتمت بللہ کا زمانہ ہے متوکل کے بعد ان یہ بنی عباس کے حکمرانوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے اللہ کے رسول کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا تھا کہ میرے بار میرے بارہ جانشین ہوں گے اور خریش میں سے ہوں گے اور ایک ایک کا نام بتایا تھا کہ جو میرے بارہ سکسیسرز وہ خریش سے ہوں گے اور یہ یہ ان کے نام مولا سے لیکن زمانے کے امام آخر کے بارے میں کہا کہ اس کا نام بھی میرا ہوگا ان کی کنیت بھی میری ہو اسی لئے زمانے کے امام کا نام بھی محمد ہے اور کنیت بھی عبالخاسم ہے یہ اچھا عبالخاسم میں ایک بات اور یہاں روک کے بول دوں سبات پڑھیں محمد وعالے محمد پڑھیں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے نام کو محمد رکھا ہے تو وہ اپنی کنیت عبالخاسم نہیں رکھ سکتا سختی سے منع کیا گیا صرف یہ اللہ کے رسول کی مخصوصی ہے خصوصیت صرف اللہ کے رسول یہ یا امام علی کو دی گئی میرے مولا کو دی گئی محمد حنفیہ سے آپ کی کنیت عبالخاسم ہوئی تھی صرف مولا اور اللہ کے رسول کی کنیت گیارو امام کی کنیت عبالخاسم نہیں ہاں کنیت عبالخاسم ہے اور نام بھی وہی اس لئے کہ اللہ کے رسول کا شاد ہے جو میرا آخری ہوگا اس کا نام بھی میرا ہوگا اس کی کنیت بھی میری ہو اور تیسری چیز یہ کہی تھی کہ اس کی جو شادی ہوگی وہ میں اپنی لعک میں جو بولا رائل فیملی میں ہوگی تو یہ ظالمین بنی ابباد سمجھ رہے تھے ان کا قاندان رائل فیملی کا اس لئے کہ حکمران تھے تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ آگیا تھا کہ گیارہ یہ گیارہ ہیں امام حسن عسکری اس لئے کہ آپ کی ولاد ہے تو مدینہ میں جب دسوے امام کو متوکل نے ایریس کیا اور موو ہوئے تو آپ پوری فیملی کے ساتھ موو ہوئے تھے انشاءاللہ آٹھ کی جو معفیل پڑھوں گا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا پوری فیملی کے ساتھ موو ہوئے تھے سامیرہ تو دسوے امام کو بھی قائد رکھا گیاروے امام کو گیاروے امام آلماس پوری زندگی سامیرہ پہنچنے کے بعد قائد میں تھے آج جو سامیرے میں میرے مولا کا روزہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے بار بار جانا نصیب کرے وہ جو روزہ ہے اس میں ذریع مبارک وہی امام کا گھر تھا دسوے امام کا گھر تھا ہوں گھر کے اندر ہی آپ کو دفن کیا گیا اور گیاروے امام کو بھی گھر کے اندر ہی دفن کیا گیا اپنے بابا کے بازوں تیسری چیز وہ جو سرداب مخدس ہے وہ جو بیسمنٹ ہے انشاءاللہ پرسوں جو میں محفل پڑھوں گا اس میں کچھ باتیں بتاؤں گا سرداب مخدس کی یہ ایسی جگہ ہے کہ بڑی دعائیں خبول میرے امام کا آخری مطبع وہی پہ زمانے کے امام کو دیکھا گیا تھا وہ دسوے امام کے گھر کا وہ بیسمنٹ ہے پرانے زمانے میں ائر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا تو سمر میں کیا ہوتا تھا لوگ جو گھر میں رہتے تھے وہ لوگ بیسمنٹ میں چلے جاتے اسی لئے چلے جاتے کہ بیسمنٹ میں جانے سے تھوڑی تھنڈک محسوس ہوتی اوپر گرمی بہت ہے ائر کنڈیشن سسٹم نہیں ہونے کی وجہ سے تو بارہ میں ایک ہلکا سا سکیچ کھین جائے کہ آپ کی زندگی جو ہے صرف اٹھائیس سال ظاہری طور پر میرا مولا یہاں رہا ہے لیکن اس اٹھائیس سال میں بابا کے ساتھ گزاری بابا کے ساتھ گزارنے کے بعد ففٹی فور میں دسویں امام کی شہدت ہے اور سکسٹی میں گیارو امام کی شہدت ہے چھ سال آپ کی حکومت رہی ظاہری طور پر امامت رہی نہ تو امام پیدا امام ہوتا ہی ہمارا خیدہ ہے امام دنیا میں آکے امام نہیں بنتا بلکہ دنیا آتا تو امام بن کیا تھا چھ سال میں شیعت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ گیارو امام جانتے ہیں کہ میرے بعد غیبت سغرہ کا آغاز ہو جائے گا میرا بیٹا خائم جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوگا ففٹی فائیو ہجری پندرہ شاوان کو زمانے کے امام کی ولادہ تھے تو آپ صرف پانچ سال اپنے بابا کے ساتھ رہے فائیو ویئرز بس تو جانتے تھے مولا جارو امام کے میرا بیٹا صرف پانچ سال کا ہے لیکن پانچ سال کا ہے تو امام امام ہے تو امام نے شیعت کو اتنا مضبوط کیا اتنا درس دیا اتنا بتایا لوگوں کو ہر وضع سے کتابیں جمع کروا دیئیں اس لئے کہ غیبت کا زمانہ شروع ہوگا شیعت ادھر سے ادھر نہ ہو تفسیر خمی جو ہے یہ گیارو امام کے زمانے میں لکھی گئی تھے اور امام نے اس کو پڑا تھا تو جو امام کی نگاہ سے گزی وہ بہترین تفسیریں قرآنوں میں جیسے آج کے زمانے میں تفسیریں نمونہ بہت اچھی تفسیریں بہت اچھی تفسیریں یہ ریگولیشن کے بعد لکھی گئی تفسیریں کئی لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہمارے مرحوم زیشان عدد جوادی صاحب نے بھی لکھی سب سے زیادہ مشہور مقبول احمد صاحب فربان علی صاحب کے بہت پرانی ہیں وہ لیکن لیٹرز تفسیر میں تفسیر نمونہ بہت اچھی جو ایٹیز میں لکھی گئی اور نائنٹیز میں مرحوم ہمارے زیشان عدد جوادی صاحب نے بہت اچھی تفسیر لکھی اور امام کے زمانے میں تفسیر خمی تھی گیارو امام کے زمانے میں جو امام کی نگاہ سے گزی ویری ویری آثنٹک بہت آثنٹک لیکن اب اس کی تفسیر زیادہ آپ کو نہیں ملی گا اس کا ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لئے مشکل ہے اس لئے کہ وہ عربی میں اس کا اردو میں پورا مکمل ترجمہ نے ہوا بارال میں ایک ہلکا سا سکیچ کھانسل آتا کہ امام کے بارے میں اس لئے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم کو پتا چلنا چاہیے کہ جس امام کے آج شبہ شہدت ہے اس امام کے بارے میں بھی تو معلوم ہو کہ وہ امام نے زندگی کس سے گزاری ہے ایک ہی واقعہ ملتا ہے کہ امام پوری زندگی سامینے میں جتنے سال رہے ہاؤزہرست رہے ہاؤزہرست تھے وہ ہاؤزہرست تھے ایک وقت صرف اس نے محتمت نے امام کو باہر نکالا اور اسی زمانے میں گیارو امام کی شادی ہوئی بی بی نرجس خاتون کے ساتھ اور زمانے کے امام کی ولادت ہوئی وہ اللہ کا نظام اللہ کی مسلحت اللہ نبی موسیٰ کو فیران کے محل میں پال سکتا ستر ہزار بچوں کے خدل کے بعد اسی کے محل میں جناب موسیٰ کی پروریش ہو سکتی تو یہ کیا خادیر مطلق ہے کالیخ کائنات وہ پوری تاخد ہے اس کے بعد وہ جو چاہے کر سکتا جیسا چاہے کر سکتا صرف ہمارا گامہ ہے کہ trust your Allah trust your Allah یہ معصومین کے شادہ if you trust your Allah you will get in اللہ کی سیٹھ کہ trust اپنے آپ میں develop کرنے کے لئے میں سب کو بڑھا یود کو بڑھا کہ if you really want to build your trust اللہ کیلئے trust بیلد کرنے کے لئے دو کام کرو رزق حلال کھاؤ اور نماز شب پڑھو کل چیزیں اللہ کی ذات میں بھروسہ اور trust کرنے ہم بولتے تو ہیں we all say we all say کیا بولتے اوہ نائی میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں 0.1% بھی نہیں کرتے میں یہ نہیں پٹا کہ کوئی نہیں کرتا 5% تو ہوں جیسے 10% ایسے ہیں جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا then he don't need to worry then he don't need to worry you have to trust اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے سے تمہارے سامنے سے ہجابات ہڑ جاتے ہیں تمہارے سامنے سے پردے ہڑ جاتے ہیں اگر کوئی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اللہ چاہتا بھی ہے اسی لئے قرآن مجید کی مشہور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضب اللہ نیم الوکیل نیم المولا نیم اللسیر یہ دو آئیتیں ایسی ہیں کہ جس پہ تم پکار لے بنا کہ میں نے سارا کام تیرے حوالے گئے تو میرا کفیل ہے حضب اللہ نیم الوکیل تو میرا کفیل ہے سوائے تیرے کوئی نہیں ہے اگر اللہ کو کفیل بنا لو تو ہر چیز تم کو مل جائیں ٹرسٹ رو چیز ہے تو کوشش یہ کرو کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا then you don't need to worry تم پوری تم شارجہ ہو دوبائی تم جہاں پہ بھی جاپ کر رہے روز صبح اٹھ کے چار چیزوں کا عمل کرو چار قرآن کی آیتیں پڑھو پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا خوت الا باللہ بس اتنا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن لا الہ الا انتہ سبحانگا انی کنتو من الظالمین نبی یونس والی آئیت چالیس سال شکم ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں فش کے سٹمک کے اندر فورٹی ڈیز رہے جبرائیل میں اللہ نے کیا کیا تھا ان کا جو مچھلی کے پیٹ جو دیوار اس کا ٹرانسپرینٹ کر دیا تھا تو یونس سارے سمندر کے جانوروں کی تذبیر سن رہے تھے ہم کیا تذبیر کرتے یار جو جانور کر رہے تھے تذبیر کر رہے تھے تو اس کے بعد جبرائیل نے آکے ان کو یہ تذبیر دی تھے کہا یہ آیت کے تلاوت کا کہ لا الہ الا انتہ سبحانگا انی کنتو من الظالمین اس کے بعد یہ دو آیت ہیں تیسری آیت چوتی حضبان اللہ نعم الوکیل اب اتنا کافی ہے پڑنا حضبان اللہ نعم الوکیل یہ چار آیتوں کے بعد اللہ کا وعدہ اللہ پرامس کر رہا کہ میں تمہارے لئے راستہ کھل دوں گا منمم تین دفعہ تین تین دفعہ یہ آیت پڑھو روز فجر کے بعد پڑھو رات میں پڑھو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اللہ کے بھروسہ کھنے کا ہے اور ٹرس کی بات آرہی یہ سارے گیاروے امام کے اشادات بتا رہا اس لئے کہ ان کی رات ایک ساروات پڑھ لیں محمد والے محمد والے سارے میرے معصوم معصوم اس امام کے جس کی رات ہے آج امام یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسے کے لئے میں آپ نے ایک عجیب چیز بتاتا ہوں کبھی آپ نے غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ how to build trust on your Allah if you trust your Allah then you will get it you will get it اللہ کہتا ہے جب تم میرے حوالے کر دیا you see now what I'll do for you what I'll do for you trust کتنا ہے اللہ کی ذات پہ ہم انسانِ مشرف المخلوقات ہم سے بڑا کوئی نہیں انسان کی شکل میں معصومین آئے اس لئے ہمارا status انسان کو عشق بنا گیا اللہ نے وہ status دے دیا کہ اپنے محبوب بندوں کو ہم ہماری شکل میں بھیجا اللہ پہ بھروسہ ایک جانور سے سیکھو trust اللہ سے ایک چھوٹے سے اتنا سا bird چھوٹے سے اتنا سا bird چھوٹے جس کو بولیں گے ہوں اتنی سی یا کوئی بھی bird کوئی بھی bird کوئی بھی bird چھوٹیا اتنی ہوتی نا you know نا اتنی سی ہوتی آپ صبح میں دیکھتے کہ غول کے غول اسمان پہ آپ کو نظر ہے شان ہے پروردگار اللہ کی شان ہے چھوٹے سکینہ کے سوال پہ چوتے امام کا جواب بھی ہے thousands and thousands birds صبح کے وقت آپ دیکھتے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں اور شام میں وہ سارے birds پلٹ کے جاتے ہیں پلٹ تھے بی بھی سکینہ کا سوال یہ ہے زندان میں کہ بھئیہ یہ لوگ کہاں جا رہے تو آپ نے کہا تھے کہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے اشیانوں کو جا رہے آپ سب آسمائے صبح کے وقت ہزاروں birds جا رہے اور شام کے وقت ہزاروں birds واپس جا رہے صبح میں ان سے پوچھو پلیز غور سے سنو صبح میں ان سے پوچھو کہ کہاں جا رہے اچھے یہ سارے کے سارے فجر کی ازان ہوئی نماز فجر کا وقت آیا آسمان پہ نماز فجر کا ستارہ آسمان پہ آیا یہ سارے birds اللہ کی عبادت کر کے then they move from this one place to another place ایسا جاتے ہیں فلائی کرتے ہیں ان سے سجھو کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنی رسک کی تلاش میں جا رہے ہیں اسی لئے کہا کہ نماز فجر کے بعد اگر کوئی رسک کی تلاش میں گھر سے نکلے بزنس کے لئے نکلے جوب کی تلاش میں نکلے وہ کبھی مایوس نہیں پلرتا میں شارجہ والوں کو دعائی والوں کو بول رہا اور جو بھی میری مجلیز امام بارگا علی رضا سے سات ربیل اول کی مجلیز سن رہا ان کے لئے بول رہا کہ رسک کا پرابلم تمہارا خود بخود سال ہو جائے گا if you get up in the morning if you pray two ragan نماز اور اس کے بعد زیارت مام حسین واری صاحب بڑھ کے رسک کی تلاش میں نکلو اور یہ چار آیتیں جو میں نے بتا ہے اس پر عوال کرو پھر یہ بول کے نکلو ایٹین ٹائمز پڑھو سو مطلبہ پڑھو جتنی دفع پڑھو یا مصبب الازباب کہ اللہ you make the way for me جب تم trust کر رہے اللہ گوھر بڑھے کہ اللہ تو میرے لئے راستہ بنا you make the way for me اللہ دیوار میں سے رقص دیتا دیوار میں سے impossible possible ہوتا میں کیا کرو ایک ایک جملہ میں رہے کہ ایک مجلس impossible possible ہوتا if you think کہ یہ impossible ہے اللہ کے لئے کوئی impossible نہیں ہے آپ کے سامنے نبی موسیٰ کا واقعہ impossible تھا اس وقت بچے کو بچانا impossible تھا بچے کو بچانا even جو باکس بنانے گئی تھی ان کی والدہ تو اور کہا تھا کہ میرے پاس ایک بچہ ہم اس باکس میں رکھے ریور نائل پہ ڈالنا چاہتی دریائے نیل پر اس نے کہا ٹھیک ہے گلاؤ اور اس نے سوچا کہ یہ عورت سے مجھے مثال دیرا مثال دیرا پانچ سو دیرم ملیں گے اگر میں فیران کا جا کے بتا دوں گی بتا دوں گا دس ہزار کا انعام دینے والا دس ہزار دیرم کا تو کہ وہ بے خوف ہے وہ اس عورت کو موسیٰ کی ماں کو باکس بنا کے دے گا فیران نے ہر جگہ آفیسز بنا کے رکھے تھے کہ کوئی آکھیں اطلاع دے کہ بچہ ہے تو ہم اس کو دس ہزار دیرم دیں گے میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوا گیا وہ اٹھا جیسی موسیٰ کی ماں اٹھ کے گئی وہ سیدھا گیا آفیس پہ کہ میں جا کے بڑا خوش کہ مجھے دس ہزار دیرم ملنے والے بچہ یہی ہوگا یہ عورت بچے کو لٹا کے پانی میں دال رہی یہ وہی بچہ ہوگا خوش خوش دکان بند کر کے کہا گیا گیا کہ مجھے اس پارٹ پہ پہ پہنچا جو آفیس والے تھے فیران کے لوگ جیسے ہی گئے اللہ نے اس کی زبان میں تالہ دال دیا اللہ اکبر یہ کون کر سکتا سوائے خالیق کائنات کے جو خادیر مطلع زبان من کر دی اب یہ بولنا چاہتا اس کی زبان سے الفاظی نہیں نکل رہے اس نے ایکشنز کر کے بتایا کہ بچہ ہے باکس ہے عورت ہے پانی میں دالنا چاری یہ وہی بچہ ہے جس کے لئے فیران نے ستر ہزار بچوں کو ختل کر آیا پرگننسیز کو ختم کیا وہ مسلسل سمجھانا چاہ رہا اس کو پورے گروپ کو ان لوگوں وہ لوگ سمجھ ہی میں نہیں ان اللہ ان کے دماغ کو بند کر دیا تھا سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا ان لوگ نے کہا یہ پاگل ہے کریزی ہے دھپے مار کے اس کا نکال دیا کہا نکل جائے وہ جیسے ہی دکان سے نکلا مایوس ہو کے اپنے دکان پہ پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی اللہ اکبر اللہ زبان کھلی اب اس کو احساس ہویا کہ ریلی یہ وہی بچہ ہے اس نے باکس بنائے اور موسیٰ کی ماں کو دے دیا موسیٰ نے دریہ پہ تال جا میں واقعہ نہیں پڑھا میں نے پوری حسی پڑھی ابھی تو میں آگے یہ بتانا چاہ رہا جو میں نے ابھی کہا کہ بیوار میں سے رسک ملتا آپ خود سنچو کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی روک سکتا trust on your Allah trust on your Allah یہ معصومین کے شادات گیاروی امام کے شادات کہ if you trust your Allah you'll get it پھر بول رہا اب تم تو یہ آپ چودہ کے ماننے والے ہو کربلا والوں کے ماننے والے ہو میرے پاس تو ایک ہزار آخر میرے ساتھ ہوئے دعاؤں کے ذریعے نمازوں کے ذریعے لوگوں کا جو بتایا لوگوں کے جو زندگیاں پلتی ہیں یہ اتنی عجیب چیز if you have any problem let me know let me know مجھے ورشب کر دینا I'll try to answer you back میں یہی کہہ رہا جیارو امام کے اس سیدت پہ عمل کرو اس اس رشادات پہ عمل کرو آج میرے مولا کی رات ایک چیز بہتا ہے آج میں سات ربی لول کی مجید امام بھرگا علی رضا شارجہ سے کہ اگر آج ایک لڑکا یا لڑکی کا بھی trust built ہو جائے trust built ہونے کے لئے simple چیز رسخ حلال ہے اور نماز شب ہے میں نے جب last name میں آیا تھا آپ کے پاس میں میں نے بہت trust کیا تھا یہ دونوں چیزوں کے لئے کئی لوگوں میں change آیا کئی لوگوں نے شروع کیا آج یہ بات آئی ہے اس لئے repeat کر راوٹس کو کہ شب نماز کے پابند بن جاؤ تین رکعت پڑھو لیکن پڑھو تین رکعت پڑھو لیکن پڑھو بہترین آخری رات ہے ازا کی دور ازا کی last night ہے تم بہترین gift دے دو مولا حسین کو 1442 حجرہ میں یوت کو بول رہا یوت کو بول رہا لڑکا لڑکی کو بول رہا بلان کو نہیں بول رہا اگر تم 1442 حجرہ دا امام حسین کو کوئی gift دینا چاہتے کوئی توفہ دینا چاہتے کہ مولا آپ نے اتنا کرم کیا کہ آپ ہمارے گھروں میں آئے دو مہنے آر دن آپ ہمارے گھروں میں رہے آج دور ازا کی آخری رات ہے کل آپ چلے جائیں گے کل ازا ختم ہو جائے گی ظاہری طور پر ازا کبھی ختم ہونے والی نہیں تا زہر امام جب تک خون حسین کا بدلہ نہیں لیا ازا داری ہم ختم نہیں کریں گے جب تک ہماری یہ دعا پوری نہیں ہوگی فیالہ تری کھن تو ماں کو فافوزہ ماں کو اس وقت تک ہم آزاداری ختم نہیں کریں کاش ہم کربلا میں ہوتے ہم کو موقع انشاءاللہ 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 ملے گا ظہور امام کے بعد وہ باتیں کل کی آٹھ ریبی لول کی محفل میں سننا تو بس میں آپ سے یہی بول رہا کہ بہتری دفعہ یود کب اور یود کب اور آج آخری رات ہے تم نے کوئی پریپریشن کیے کہ دو مہنے سے مولا تمہارے گھروں میں تھے گھروں میں تمہارے ممبر گھروں میں تمہارے ازا کھانے سب کو بتائی کہ آج کی آخری رات کل کا آخری دن ازا داری پھر اب ایک سال کے بعد یہ ایام پلٹ کے آئیں گے ایک سال کے بعد حسین ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے اتنے دن سے ہمارے ساتھ تھے ہمارے دلوں کو سکون تھا کچھ دینے والے نہیں ہو دو میرے تمہارے پاس تھے کچھ توفہ نہیں دو گے آپ بولیں گے ہم کیا توفہ دیں ہم کیا دے سکتے حسین کو وہ کائنات کا مالی کے اللہ کی حجت زمین اور آسمان کا مالی امام حسین تم سے مولا حسین تم سے پیسے نہیں مانگ رہے امام حسین کیا مانگ رہے دو مہنے ہر دن میں تمہارے ساتھ ہوں آج ساتھ ربیل کی رات آخری رات ازا کی تمہارا ہم گوئنگ تمہارا ہم گوئنگ انشاءاللہ کیا دو مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے میں نے جن چیزوں سے یزید سے جن کی دیکھ ایک جملہ میرا گوھر سے سنو جن جن چیزوں سے میں نے یزید سے جن کی میرے چاہنے والوں وہ تم نہیں کرنا غیبت نہیں کرنا رزق حرام نہیں کھانا حسد نہیں کرنا یہاں پہ تو بولنے کی ضرورت نہیں پتے جب بھئی یورپ امریکہ میں رہتا ہوں ابھی افریقہ میں تھا اربین میں وہاں یہ باتیں بولی تھی ابھی تو انڈیا میں اتنی یا میں نے ڈرنک کبھی نہیں کرنا انڈیا میں بول رہا گیملنگ کبھی نہیں کرنا نیور ایوت کو بول رہا یہ ساری چیز کبھی ماجیبات کو نہیں چھوڑنا جن جن چیزوں سے میں نے یزید سے جنگے جو اسلام کا فریم اس فریم پہ عمل کرو تم نے میرا ساتھ دیا تم نے میرا ساتھ دیا یہی جب مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو ان سارے چیزوں میں نماز شب بھی ہے دوستو اس لئے کہ مولا حسین کی خواہش ہے یہ میں نہیں بول رہا یہ آپ بلگرامی نہیں بول رہا مولا حسین نے آخری وش جو تھی آخری ویل جو تھی وسیعت جو تھی آشورے کے دن کی وہ کیا تھی افسوس یہی ہے کہ بولتا کوئی نہیں کوئی شرس نہیں کرتا ہر آدمی ہر لڑکا لڑکی میں آپ سے بار بار بول رہا یوت کو ایک ہزار فون ساتھ ہے کہ مولانا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم کسی کو ماریڈ لائف چاہتے تو نماز شب پڑھو اولاد چاہتے تو نماز شب پڑھو شادی نہیں ہو لی تو لڑکی شب نماز پڑھ چاہتے تو شب نماز پڑھو اس لئے کہ آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب ہے مولا علی نے مولا باس کو نماز شب میں مانگا تھا بیٹا چاہتے ہے تو شب نماز پڑھو میں یہ بھی بہت ہمارے علماء نے یہاں تک اجازت دی گیارہ رکعت نہیں بڑھ سکتے تین رکعت پڑھو دو رکعت شف ایک رکعت بھی تھا اس کا بہتری موقع فجر سے پہلے کا ہے لیکن if you sleep at nine o clock in شاہر جاہ نو بجے شاہر جاتے میں زیادہ نہیں بڑھا اللہ سنیم بولا تھا میں ایک ریوائیڈر بھیج رہا کہ حسین کو دینا کیا نو بجے سو جاتے شاہر میں نو بجے پڑھ کے سو جاؤ آفٹر ایس شاہر دس بجے سو جاتے دس بجے پڑھ کے سو جاؤ بیٹا چاہتے تو شب نماز پڑھو بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو اس لئے کہ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا اب سمجھے میری بات کوشش کرو کہ اس پہ عمل کرنے کی اس کے بعد دیکھو کہ گیاروے امام کا خربت کیسے حاصل ہوتی میرا مولا میرا گیاروے امام مزلول ترین امام ہے اور آج اس امام کی شب کی دات ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد دوستو میں نے مجلس کا آغاز چار سلام سے کیا بس میں آخری حصے پہ آ گیا کیا کروں آلماس آدھے گھنڈے کی مجلس ہو گئی آدھے گھنڈے سے زیادہ پینتیس منٹ کے خریب مجلس ہو گئی اور میں پینتالیس پچاس منٹ پڑھوں گا شب شہدت کی مجلس ہے اس کے بعد تابوت ہے آج مولا حسن عسکری علیہ اسلام کا تابوت اب اٹھیں گے اس غریب کا تابوت کہ جس تابوت کے بیچے ہمارا امام زمانے کا امام بھی رہے گا اپنے بابا کا پس میں آخری حصے پہ آ گیا میں نے مجلس کا آغاز چار سلام سے کیا جانبوچ کے کیا آپ کو کے چانے والوں کا سلام اٹھیں آئندہ سال ازاداری کرنے کا سب کو موقع ملے صحت اور عزت کے ساتھ رکھیں اللہ 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 آج کی رات کا واسطہ گناہوں کو ماف کر کے سہت اور عزت کے ساتھ سارے مولا حسین کے چانے والے جو پوری دنیا میں ان کی آئندہ پوچھ کے صرف چار سلام سے مجید کا آغاز کیا بس آخری حصے پہ پہلا سلام آپ نے کیا روزانہ کرو روزانہ آٹھ ربی لفل کی رات آگئی آپ کا پروگرام کیا ہے نو ربی لفل کو انشاء اللہ محفیل میں سن کہ کرنا کیا کمینگ پورا ایک سال دوستو اب کل سے کل سے تل انٹی زلج فورٹین فورٹی تھری ہجرہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی بات کر رہا یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون جب محرم آئے گا اس رقم میں سارے یود کو بول رہا جو جو مجھے سن رہا اس وقت امام برگا علی رضا شارجہ سے سلام سے میں نے مجلس کا آغاز کیا آپ سب جانتے یہ سلام زیارت آشورہ کے مولا حسین کی کئی زیارت ہے کئی زیارت میں زیارت آشورہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں بلتا ہوں سکسٹی سیونٹی پرسن لوگ زیارت آشورہ پڑھتے ہمارا پورا بمبے پڑھتا پورا انیا میں پڑھتے یورپ امریکہ میں بولتا ہوں ہر جگہ جا کے بولتا ہوں آپ کے پاس بھی بولا تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا بٹ میں سی ریمائن کر رہا یونٹ کا بہتر کہ don't miss زیارت don't miss زیارت یہ زیارت سے تم گروہ کر ہوگی لڑکیوں کو اور عورتوں کو بہتر کہ تمہاری married life protected ہو جائے گی تمہاری زندگی میں سکون آجائے گا تمہاری life میں خوشی پیدا ہوگی اللہ تمہاری زندگی میں peace دے گا لیکن always I say کہ conditions apply conditions apply کالی پڑھنے سے نہیں ہوتا آپ کی practical life میں how are you behaving this is سب سے زیادہ important سب سے زیادہ important یہ کہ غفلت سے باہر آؤ کہ میں بڑی نیک ہو میں بڑا نیک ہو یہ سب سے پہلا problem ہے جو ہماری community میں آج بہر گیا اور ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ رہے we are really relaxed کہ میں کہ یار میں تو سب سے زیادہ دیکھ میں اتنی عبادت کر رہا یہ problem سے پہلے نکل نا daily daily یہ امام علی کا بتا ہوا طریقہ میں بھومبے کے مدلسوں میں بولا ریزوی میں بولا یا خیسرباق میں بولا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا الحمدلللہ جب بھی چیز بتاؤ دو لوگ فارن پرنٹ کرا ہزاروں کی تعداد میں بار دے انہوں نے اس کو بھی سٹک جو میں نے لبے کیا حسین پہ مدلسوں پہ ریزوی کالیج کے اس وقت کچھ دس ہزار سٹکر بنا گے انہوں نے پورے دنیا میں بار دی دس ہزار کے ہر گھر پہ لبے کیا تین مرتبہ پڑھو پانچ مرتبہ پڑھو نو مرتبہ پڑھو پڑھو کیا بسم اللہ الرحمن رحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم تین مرتبہ پڑھو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے کوئی پور نہیں ہے سیو تیری طاقت کے اللہ 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 کروگے ویڈ کروگے تمہارے ڈی ٹو ڈی ایشوز دور ہوں گے بسم اللہ الرحمن رحیم لا حول ولا خوت الا باللہ العظیم پڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ گیار امام کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی اللہ پہ تم اگر بھروسہ کرنے لگو تو پہلا سلام کیا ہے تو کل سے روزانہ یا چار سلام پڑھ اپنی لائب میں اس کو implement کر شارجہ کی لائب میں بس میں کیا کروں دوستو وقت ایسا نکل گیا کہ امام بارگا علی رضا میں بھی یہی ہوتا تھا یہاں پہ بھی یہی ہو رہا سلام پڑھ لے محمد و آل محمد پہ کیا کرنا ہے ون یو سٹار دی ایسا سلام سے کرو گھر کے دروازے پہ شارجہ میں دبائی میں جب آپ مین ڈور پہ 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 آفیس جانے کے لیے بزنس پہ جانے کے لیے جاب پہ جانے کے لیے سکول کو جا رہے بچے ہیں بچوں کو بھی یاد ہے وہ پڑھ کے یہ وہ سلام ہے کہ تمہاری زندگی کو بچا لوگے جس جمعے کوئی سے سنو جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے جا رہے تم بزنس کے لیے جا رہے اپنے گھر میں پڑھو اور اس کے بعد جب ہمارا کاربار سلام اور سلام کر دیکھ کمپیر کر نہ کہ دن کس اور آج کس کس اگر تو حسین پھر بار بار بولتا جمعہ کوئی جادو جی چھڑی نہیں ہے کنڈیشن سپلائی کنڈیشن سپلائی ایڈون ڈون ڈو ریپیٹ بٹ ام ٹیلی سلام کرو تو کنڈیشن کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ سلام کرو مولانا عابد بررامی نے کہا سلام کرو تمہارے ساری چیزیں بے شک کبول ہوئیں گی لیکن اس کے بعد آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے یہ نہیں کہ سلام کیا گھر سے باہر نکلے ٹیلیفون پہ شروع گے غیبت کسی کی پھر کسی کے لیے پھر کوئی حرامت کام کرنے کے لیے چلے گئے رزقا واسع حلال تیون آتا ہوتا ہے تو برکت ہوتی ماشاءاللہ شاجہ میں سب کا رزقا حلال تیون ہے کوئی برا نہیں مان میں جنرل بات کر چار سلام پہلا سلام سلام گھر کے اندر کر چار سلام گھر میں کر پھر مولا حسین کو سلام کیا سلام کیا ہے واجب نہیں جواب سلام واجب اور جب آپ سلام کا جواب دیتے آپ عرب میں دیکھتے شارجہ میں دیکھتے کہ جب بھی آپ کسی کے سامنے جاتے لفت میں جاتے یا دکان پہ کوئی بخالے میں انٹر ہوتے تو آپ کیا بولتے سلام ان کوئی عرب بھی آئے گا وہ بھی انٹر ہو گا تو وہ آپ کو جانتا نہیں لگی آپ ضرور وہ سلام کرے اسلام کا طریق ہے تو جب آپ جواب دیتے تو یہ نہیں کرتے کہ وہ عرب آپ سلام کر آپ ادھر دیکھ رہے اس لئے کہ یہ اخلاق نہیں یہ ایڈکیٹ نہیں اور اہل میں بالکل آخری سٹیج پہ آگیا سلام کیا تم نے گھر کے اندر اور کہا سلام علیکہ یا عباد اللہ مولا حسین نے کربلا سے تم کو پلٹ کے دیکھا ایک لمحے کے لیے بھی اگر ایک سکن کے لیے بھی حسین مجھے دیکھ لے تو میری زندگی بدل جائے مجھے صحت ہو جائے میری تقدیر بدل جائے اور اگر میں گھر کے اندر گھڑے رہ کے کر رہا بچوں گھلے کے کرو جب تم نے یہ سلام کیا جیسے ہی تم نے سلام کیا مولا حسین نے تم کو دیکھا جس گھر میں تم کھڑے رہو وہ پر دیکھا جس گھر میں حسین کی نگاہ پڑ جائے جس گھر کے اوپر میرے مولا کی نگاہ پڑ حسین کی نگاہ کرم کی نگاہ رحمت کی نگاہ اگر مولا حسین تمہارے گھر کو دیکھ لے تم کو دیکھ تو تمہارے ساری زندگی کے سارے بلائے مسئوطیں بیمانیاں دور ہو جائیں میرا مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ میں اس خابل تو نہیں میں اس خابل نہیں ہوں کہ میرا مولا مجھے لیکن اس لئے کہ میں گناہ بہت کی میں گناہ گار ہوں اللہ مجھے معاف کرے میرے مولا حسین کے نام پر لیکن سلام نے حسین کی نگاہ تمہارے اوپر دلوا دی اللہ اکبر میں ذریع کے اندر ان کا سلام ہے اس حوال آپ نے کیا گا والا علی ابن الحسین یہاں علی ابن الحسین سے مراد چوہتے امام نہیں یہ شہزاد علی اکبر آپ امیجن کریں یار امیجن کریں امام بارگا علی رضا کے چاہنے والو ازادار حسین کے ازادار وہ بیٹھ کے سننے والو تم امیجن کرو کہ علی اکبر شہزاد علی اکبر نے تم کو دیکھا میں اس خابر ہوں کہ میرا شہزاد مجھے دیکھے نہیں گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں سر کے بالوں سے لے کے پیلوں کے ناخون تک گناہ کیا اس کے بعد میں کیا کروں میرا ایک ایک سلام میری ایک ایک مجلس دو مجلس ایک ملا دے اس کے بعد تیسرہ سلام کیسے سلام علی حسین علی حسین علی حسین حسین میں کون کون آتا ہے جناب علی اکبر شہزاد علی ازغر بیوی سکینہ بیوی فاطمہ سمرا بیوی فاطمہ کھوبرہ پورے مولا حسین کے بچے اس کے بات چہتے امام سے لے چہتے امام سے لے زمانے کے امام تک آپ امیجن کرو یار امیجن کرو میں آپ کون سا گولڈن گف دے رہی چہتے امام سے لے زمانے کے امام تک ہر امام نے تم کو جواب دیا اولاد الحسین اولاد الحسین کہا علی کا سلام چہتے امام نے کہا تو تمہاری بیماریاں چلے گئیں پانچوے امام نے تم کو دیکھا علم آگیا چھتے امام نے دیکھا ساتھ امام نے دیکھا تو تم مسئبتوں سے بچ گئے آٹھ امام نے تم کو دیکھا تو تمہاری زندگی میں امام زامین ہو گیا امام محمد تقی جواد نے دیکھا کیا رحلال رز میں برکت ہو گئی امام علی نقی اور امام حسن حسکری نے دیکھا تو عبادتوں کا شوق پیدا ہو گیا جب بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے یہ دو محصوب کا واسطہ امام علی نقی اور امام حسن حسن حسکری اس کے وضع اگر امام زمانہ مجھے زندگی بطر یہ اولاد الحسن میں پھر کوئی پر پر تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی اگر چودہ تیرہ پورے چودہ معصوین کی نگاہ تمہارے گھر پر جائے اور ایک منٹ کے اندر آخری سلام کونسا ہے کیا کروں وقت کسا نکل گیا وَاللہ عصاب الحسن آپ سنچو وحب کل پورے شہدائے کربلا تم کو دیکھ کے بولیں گا علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام آپ سنچو جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ رحمت خدا ہوتی ہے اور جب یہ اتنے لوگ کمپلیٹ کربلا والے جاتے 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 اس لئے کہ ہم پر لازم ہیں بات کیوں کو میرا سلام کہنا یہ اس سلام کا جواب ہے کہ کل آٹ ربی لبول سے لے انتیز زلیس تک اب تم اپنی زندگی کا شیعار بنا لو چوبیس گھنٹے سلام کرتے رہو جتنی دفعہ تم سلام کروگے حسین کی نگاہ کرم تمہارے پر ہوگی یہ نہیں کرو کہ تم موز ایک دن کروں گا دو دن کروں گا نہیں خود کرو شہد سے کرو بچوں سے کرو تمہارا گھر حسین کی نگاہ رحمت میں آ جائے گا سلام پر محمد والے محمد پر بس مول آباد رکھے مولا سلامت رکھے شویہ آٹھ ربی اول فورٹین فورٹی ڈو ہجڑہ امام بارگا علی رضا کی آخری مجلس اس سال کی مولا آپ سب کو آباد رکھے سلامت رکھے اللہ آپ کی جاب کا پروٹیکشن کرے ساری جاب جو بزنس کر رہا اللہ ان کے بزنس کا پروٹیکشن کرے اللہ آپ کی حفاظت کرے آپ کی نوکریوں کی حفاظت کرے مولا خوش رکھے مولا تم کو سلامت رکھے میں نے کتنی آسانی سے بول دیا دور اعزا کی آخری رات دور اعزا کی آخری رات دوستو اتنے لوگ لاسٹ ایئر تھے اور یہ سال نہیں ہے خود ہمارے سابر بھائی تھے اللہ ان کے درجات بلند کر انہوں نے یہ سونچا بھی نہیں ہوگا کہ آئندہ سال میں نہیں رہوں گا اللہ شاکر بھائی کو سلامت رکھے اکیلے ہوگئے بلکل بلکل اکیلے ہوگئے ساتھ دیں آپ سپورٹ کریں ان کو دام دھیرہ میں سکن سپورٹ کریں کہ اکیلہ امام بھار کا چلا رہا اللہ ان کی فیاملی کو ان کے پورے جو مینجمنٹ ہے امام مرگا علی رضا اللہ ان کو سلامت رکھے بس دوستو میں کیا کروں آج کی رات صرف تڑپ کے رونے کی رات ہے آج کی رات بیچینی کی رات فاطمہ اللہ جو چانراز سے پہلی محرم سے گھروں میں آیا تھا وہ رخصت ہو رہا اب تو ایک ہی آواز ہے کہ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوات تیری خدمت نہ ہو سکی مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی پھر اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال میرے مولا حسین کی مجلس مرپا کریں گے ان کو مہمان کریں گے آپ دعا کرنا کہ اللہ سب کو دنیا میں جان جائیں ان کی جان مان عزت آبرو کی فالت آئندہ سال تک سب مولا حسین کے چانے والوں کو سلامت رکھو دوستو وہ حسین جس کا خود جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا میں وہ جائیں گے اور حقیقت میں نیلے ہو گئے جب پہلا تمہچہ میری شہزادی کو پڑا بیوی کو یقین نہیں آیا کہ کوئی مجھے مارے گا اور ظالم 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 اللہ اس پہ عزیم نازل کریں شمر پہ اتنی زور سے آپ کو بھی بیٹیا ہیں آپ کو بھی بیٹیا اب امیجن کہ جب کوئی بھی آپ کی بیٹی اگر گر جائے تو ماں باپ کیسے جرب جاتے سگینہ کو یقین نہیں آیا جب ظالم نے پہلا مو پہ دمچہ مارا بچی زمین پہ گر گئے کی جبلہ کہتی تھی بابا میتیم ہو گئی بابا بابا میتیم ہو گئی ظالم نے دوسرے کے بچوں میں ہوا حسین سوچ کے روتے تھے علی عزقر کے لئے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا گئے میرے شیعوں اس وقت کو یاد کرو جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لئے پانی مانگا تو ظالم وں جیسا گریہ کرو کہ آج بیمی زہرہ تم کو دعا دے اور آج کی رات امام زمانہ کو دو پرسے دینا ایک آج کی رخصت ہے ازاداری کی رخصت وہ پرسا دینا اور دوسرا آج امام کو پرسا دو کہ آج میرا مولا یتیم ہو گیا آج میرا مولا یتیم ہوا پانچ سال کے سب میں میرا گیاروہ امام یتیم ہوا دوستو امام کر یہ وہ امام ہے جو سب پانچ سال میں یتیم ہوا اور دوسرا یتیم آج کربلا کی ہے جو چار سال میں یتیم ہوئی زمانے کا امام پانچ سال کے تھے جب بابا کا سایہ اٹھا ماں سایہ اٹھ چکا تھا میرے امام کے سر پہ نہ ماں کا سایہ ہے نہ بابا کا سایہ ہے آپ مجلس میں تابوت اٹھیں گے یاد رکھو جب گیاروہ امام کا تابوت اٹھے تو ساتھ ساتھ پیچھے چلنا ضرور ہو سکتا امام زمانہ بھی پیچھے چل رہا ہوگا اور سکتا فرزد زہرہ اس تابوت کے آگے چل رہا ہوگا تابوت میں شرکت ضرور کرنا اور کاندہ ضرور دینا دوستو پانچ سال کا میرا امام جب بابا کی نماز پڑھائی بس میں نے مجلس ختم کر دی سامرے میں جب بابا کی نماز پڑھائی ان کے چجا جعفر آگے بڑے تھے گیاروے امام کو سلام کر کے گیاروے امام کو نماز پڑھانے کے لیے لیکن دنیا نے دیکھا کہ دروازہ گھلا پانچ سال کا کم سن بچہ باہر آیا چچا کے دامن کو پگڑ کے گھینج کے کہا چچا یہ میرا حق ہے سامرے کے امام نے بابا کی نماز پڑھائی تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ بولتا کہ مولا آپ نے بابا کی نماز تو پڑھائی نہ آپ کے دل کو سکون تو پہنچا ہوگا کہ میرے بابا کیا حضور بھی ہوا کفن بھی میں نے دیا اور میں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ذرا کوئی چھہتے وہ آپ کے دل سے پوچھے کہ میرا مولا کہتا کہ میرا بابا آخری مطبع مجھ سے ملنے آیا تو میں باب کے گھلے بھی نہیں لگ سکا اس لئے کہ اتنے تیر پیوز تھے اس کے بعد گیارہ محرم کی صبح کو بی زیدب کو بولتے ہے کہ بی امام میں کیسے مرداش کروں میں چھو بی موجود ہوں جوان بیٹا ہوں لیکن میرے بابا کا یہ پاما اللہ شاہ ہے اور میں باب کو دفن بھی نہیں کر سکتا بس دوستہ میں مجلز غتم کر دی کیارہ میں امام کا تابوت اٹھا اس جگہ پہ لے کے جا کے مولا کو دفن کیا گیا جا ان کے بابا ہمارے دسویں باب زمانے کے امام نے اپنے بابا کو دفن کیا لہت بند ہوئی بہا جوڑ کے بزاغ جبلے یہ بولو مولا کم سنی میں شہید ہوئے لیکن بابا کا جنازہ تو اٹھا اے کربلا سے آکے دیکھو زینب کھڑی ہوئی ہے بی بی دیکھ رہیے کہ حسین کے لاشے بار گھوڑے دوڑے اور سر پیٹ کے فریاد کروی کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا جس کے لاشے کو پامال کیا جارا سیدانی آتا بری اور میرے بولا کا لاشا پامال ہوتا گیا ماتم حسین 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 حسین